اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی نہ ہی میدہ نہ ہی سوچی اور نہ ہی آٹا بہت ہی الگ ریسپی ہے تو چلیے دوستو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک کپ چنے کی دال لیا تھا تین سے چار گھنٹے کے لیے سوپ کر کے رکھ دیا تھا اچھے سے پول گئی تھی اسے گرائنڈر چار میں ڈال دیا ہے اور بغیر پانی ڈالے ہوئے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے دال اچھے سے گرائنڈ ہو گئی ہے اب اسے ٹراسفر کر لیں گے ایک باول میں دوستو پانی بالکل بھی نہیں آئٹ کرنا ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو ٹو ٹی سپون کے قریب آئٹ کر لیجئے گا اس سے زیادہ پانی بالکل بھی نہیں آئٹ کریے گا اسے ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ایک چوتھ ہائی ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون ٹرچیلی پاورڈر ٹیخہ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک نمک بھی سوادنسار کم زیادہ کر سکتے ہیں وان ٹی سپون سیرہ ان سبھی چیزوں کو مکس کر دیں گے بہت ہی کم انگیرینٹس میں یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اسے بنا کے ایک ہفتے بھی سٹور کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی الگ اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو ان سبھی چیزوں کو آپس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ ایک باور لیا ہے اس کے اندر ڈیڑھ کپ میں نے چاول کا آٹا لیا ہے یہ آٹا نورملی مارکٹ میں مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے چاول کو سوک کر کے رکھ دیجئے اور سوکنے کے بعد اسے سکھا لیجئے اور پھر گرائنڈ کر کے چھان لیجئے آپ کو فائن پاورڈر مل جائے گا بہت ہی آسانی سے گھر پہ بھی چاول کا آٹا تیار کر سکتی ہیں ہافٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے اور گرم پانی سے ایک اچھا سا ڈو بنا لیں گے جیسے کی ہم ڈو بناتے ہیں چپاتی کے لیے ویسی ہمیں سوفٹ ڈو بنا کے تیار کر لینا ہے بہت ہی آرام سے یہ بن جاتا ہے اور ہتھیلی کی ہیلپ سے اسے ہمیں میش کرتے ہوئے کوندھنا ہے جس سے کی چاول کی روٹی جو ہے کافی زیادہ سوفٹ بنے گی اور کافی زیادہ ملائم بھی ہوگی تو اسے اچھے سے کوندھ لیا ہے میں نے اسے ایک سائٹ پہ رکھیں گے ریسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے ایک بڑا سا پیڑا لے لیا ہے اب اس کی ایک روٹی بنا کے تیار کر لیں گے روٹی کو بہت بڑا یا بہت چھوٹا آپ جتنی بڑی بنا سکتی ہیں تو چھوٹی بھی بنا کے تیار کر سکتی ہیں تو کافی آسانے سے یہ روٹی کو میں نے بیڑ لیا ہے تھوڑا بڑی سائز میں میں نے بنایا ہے بلکل بھی پھٹی نہیں ہے اگر آپ آٹے کو گرم پانے سے گودھیں گے تو چاول کی روٹی آپ کی کبھی بھی کنارے سے کراک نہیں پڑیں گے کافی اچھی اور گول سی روٹی بن کے تیار ہوگی اور روٹی بھی کافی اچھی سوفٹ بنتی ہے تو یہ پیسن جو میں نے پیس کے رکھا تھا یعنی گرینڈ کیا تھا اسے لگا دیں گے اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیئر تھوڑا موپی لگائیں گے اگر آپ اس میں پانی ڈال کے پیسے تو آپ کی روٹی جو ہے کافی نرم پڑ جاتی ہے اور یہ ریسپی بنانے میں پروبلم ہوتی اس لیے اسے بغیر پانی ڈالے ہوئے پیسنا ہے تو بس اسی ایک والی میں نے سپون کی ہلپ سے پھیلا لیا ہے کافی آسانے سے یہ پھیل جاتا ہے اس کے اندر زیادہ مسالے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی یہ ریسپی بہت ہی مزے کی لگتی ہے اب اسے ہم رول کر لیں گے تو فلیٹ کریں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اٹھائیں گے یہ بلکل ٹوٹے گا بھی نہیں آرام سے آپ کو کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کافی آسانے سے فولڈ ہو جا رہا ہے تو دوستو یہ بہت ہی ریسپی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ صبح کے ناشتے پیسے بنا سکتے ہیں لینچ باکس میں بچوں کو دے سکتے ہیں یا چائے پی بھی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی کم سامان میں گھر کے ہی سامانوں سے یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے تو اسے میں نے اچھے سے فولڈ کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بھی ٹوٹی نہیں ہے ہلکا سا کنارے کھلا ہے تو کوئی پرابلم نہیں وہ ککھ ہو جائے گا ایک اور روٹی میں نے بنا لیا ہے اس کے اوپر بھی ایسے ہی ہم اپلائے کر دیں گے بیسن کو اور اسے ہم گول راؤنڈ دیں گے جیسے پین ویلز ہم بنا دینا ویسی ہمیں رول کر دینا ہے دوستو پین ویلز کی ریسپی میرے چینل پہ ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو پیس جا کے جیک آؤٹ کر لیجئے گا بہت ہی اچھے اور مزے کی بنتی ہے تو اسے میں نے اچھے سے رول کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسے میں نے گول کیا ہے گیس پہ میں نے پہلے سے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اسے میں نے اسٹریمر میں جالی رکھ دیا ہے تو یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پتلی والی جالی جو ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتی ہیں میں نے آئل وغیرہ سے نہیں گریس کیا ہے اگر آپ کو ضرورت لگے تو آئل سے گریس کر لیجئے گا اب اسے کور کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے کوک کر لیں گے یعنی اسٹریم کر لیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چک کرتے ہیں میں نے ایک اور بچا تھا یعنی تین بنا لیا تھا اور یہ اچھے سے کوک ہو چکا ہے انگلی میں رکھ رہی ہوں گیس کا فلیم آف کریں گے اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو دوستو یہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے چلیے اب ہم اگلی پروسیس کی طرف چلتے ہیں اسے ہم رکھتے ہیں اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے تو دوستو یہ بہت ہی مزیدار اور کافی ہلتھے ناشتہپن کے تیار ہوتا ہے بچے بڑے سبھی کو بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے کنارے کے سائٹ کو پہلے ہم الگ کر لیں گے اب اسے ایک ایک انچ کی دوری پہ ہم اسے کٹ کر لیں گے تو زیادہ موٹا نہیں کٹ کریے گا میڈیم کریے گا جیسا کہ میں کٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں اسے تھوڑا سا موٹا بھی کٹ کر سکتی ہیں تو آپ اس کی لیار دیکھ رہے ہیں کافی اچھی ڈیزائن بن کیا آئی ہے بہت ہی الگ ریسپی ہے ایک بات یاد دلا دوں دوستو اگر میرے چینل پہ نئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیجئے بل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچے سب سے پہلے تو دیکھیں دوستو اچھے سے یہ کٹ چکا ہے کٹنے میں کوئی پروپلم نہیں ہو رہی ہے بہت ہی آرام سے کٹ جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ رول دکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے تو ایک اور رول جو فلیٹ میں نے رول کیا تھا اس کی کٹنگ کریں گے پہلے ایکسٹر پارٹ کو نکال دیں گے تو دیکھ رہے ہیں آپ بلکل بھی خراب نہیں ہو رہا ہے اور کتنی اچھی ڈیزائن بنی ہے یہ ناشتہ اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی انجوائے کر سکتی ہیں گرین چٹنی کے ساتھ یا پھر آم کی چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے چائے بھی اسے ضرور بنائیے انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچھی ڈیزائن بنی ہوئی ہے تو ہم چلیے اگلے پروسیس کی طرف چلتے ہیں اگر اسے اور بھی کرسپی بنانا چاہتے ہیں یعنی اور بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کپ چاول کا آٹا لیا تھا ایک چوتھائی کپ ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون ریچیلی پاورڈر تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے اور اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور ایک اچھا سا گھول بنا کے تیار کر لیں گے تو گھول نہ ہی زیادہ ڈاگ بنانا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلہ بنانا ہے گیس پہ میں نے پین میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس کے بعد ہم یہ اٹھائیں گے جو ابھی ناشتہ میں نے بنایا ہے اسے اٹھائیں گے اور دیپ کریں گے اس کے بعد ہم پین پر رکھ دیں گے ون بائی ون کر کے رکھیں گے اسے میڈیوم فلم پہ ہم اچھے سے کرسپی ہونے تک کے لئے فرائی کریں گے تاکہ یہ ناشتہ جو ہے کافی زیادہ اچھے سے کرسپی بنے اور مزے کا بنے گا تو آپ اسے فرائی کر کے آپ اسٹور کر سکتی ہیں ایک ہفتے کے لئے یہ ناشتہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور ایسے ہی کرسپی بنا رہے گا تو اسے الٹتے پلٹتے میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھا آیا ہے آپ اسے گسٹ کے سامنے بھی رکھ سکتی ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے تو میں نے اسے کر لیا ہے سرف تو آپ دیکھ رہے گرما گرم ناشتہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو چلیے دوسرا بیچ فرائی کر لیتے ہیں اسے میں نے مطلب کچھ بھی نہیں لگایا ہوا ہے نورملی ایسے فرائی کریں گے بغیر کچھ لگائے ہوئے بیسن وغیرہ یہ بھی کافی زیادہ کریسپی بنتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کافی اچھی لگ رہی ہے اور نہ اس کے اندر زیادہ ضرورت ہے بہت ہی کمی انگریٹ میں یہ ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے اسے بھی ایک سے ڈیر منٹ لگیں گے فرائی ہونے میں کافی زیادہ کریسپی بن جاتا ہے اور کھانے میں بہت ہی مزی کا لگتا ہے دونوں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے میں سجیسٹ کروں گے کہ آپ یہ ریسپی ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہ کافی اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اگر اچھ لگ رہی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ لائک آپ لوگ کی طرف سے ہمارے لئے انام ہوتا ہے اور ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ملتی ہے تو باقی ناشتے کو میں نکال لیا ہے تو چلیے ہم کر لیتے ہیں دھنیاں ڈال دیجئے کافی زیادہ مزیدار یہ ناشتہ بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی کم ٹائم بن کے تیار ہوتا ہے تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے بہت ہی آسان ویڈیو شیئر کرتی رہوں گی جو کی چیزیں آپ لوگ کے گھر میں آویلیبل ہوں اسے سے آپ آسانی سے یہ ریسیپی بنا سکے اور فیملی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر سکے تو دیکھیں دوستو ایک ہی بیٹر سے دو طریقے کا ناشتہ بن کے تیار ہے دونوں ہی بہت ہی تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ